اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو یہ ڈریس بنانا بتا رہی ہوں مہندی کا ڈریس جو ہے لوگ بجٹ میں ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جی سب سے پہلے میں نے اسے میکسی کے لیے لے لیا ہے شیفون کا کپڑا تین میٹر کا یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل کر کر رکھ لیا ہے اور اب میں اس کی مارکنگ کروں گی سب سے پہلے ہم شولڈر کا نشان لگائیں گے شولڈر کے لیے ہم ایٹ انچ پر مارک کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آرم ہول بنانے کے لیے ہم ادھر بھی ایٹ ہی انچ پر مارک کر رہے ہیں اس کی میں نے گلائی بنا لی اب اس کے بعد جو ہے آگے میں چیسٹ کا نشان لگاؤں گی بہت ایزی اور سمپل طریقے سے میں نے یہ میکسی بنائی ہے اور آپ لوگوں کو ضرور یہ پسند آئے گی انڈ تک آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح سے کم خرچے کے اندر بہت اچھا سا ڈریس تیار کیا اور یہ دیکھئے جی یہ میں چیسٹ کا نشان لگا رہی ہوں آپ اپنا جو سائز ہے آپ کے پاس شرڈ یا میکسی کا جو بھی تو آپ اس کے مطابق نشان لگا سکتے ہیں چیسٹ پر سے آپ ناپنے کے بعد انچی ٹیپ سے لگا سکتے ہیں در مارک اور جی یہ دیکھئے کمر کا نشان لگا رہی ہوں اب میں اس طرح سے اسی طرح سے میں نشان لگا تھی جاؤں گی نیچے تک اور پھر اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس سے میں تھوڑا سا جو میں مارک کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کٹنگ کروں گی آرم ہول کی تو میں یہی سے کروں گی واقعی وہ سٹچنگ کی جو ہے آگے وہاں سے سائیڈ کی جو سلائی ہے یہ والی اس کو میں تھوڑا سا ہٹ کر کٹ کروں گی یہ دیکھئے مارک یہ ہوا ہے اس سے تھوڑا سا ایک انچ چھوڑ کر میں ادھر سے آگے سے کٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں اے لائن شیپ میں کرتی ہوئی جاؤں گی کیونکہ جس کے لئے میں نے بنایا ہے یہ میکسی تو انہوں نے کہا تھا کہ چنٹ وغیرہ بالکل نہیں ڈالیے گا بہت یعنی کہ پھیلا ہوا لگتا ہے نا اس طرح سے تھوڑا سمارٹ لوک آ جاتا ہے اس میکسی کے اندر اگر ہم اے لائن شیپ میں کریں تو یہ دیکھئے اب میں نے یہاں سے کاٹ لیا ہے اس کو سائٹ سے اور اب میں یہ جو چار پیس اور نکلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پینل میں کونے پر ڈال دوں گی جس سے یہ ہوگا کہ میکسی میں تھوڑا سا گھیر ہو جائے گا ادھر سائٹ میں میں نے جوڑ دینے ہیں یہ پینل چاروں سائٹ پر تو ویسے یہ ڈبل کپڑے رکھے ہوئے ہیں نا اس لئے یہ اس طرح جوڑ جائے گا اور اب یہ دیکھئے جی اب میں یہ نیک کا نشان لگا رہی ہوں ادھر سے چار انچ پر لگا رہی ہیں زیادہ بڑا میں نے نیک نہیں بنانا چار یا پانچ پر آپ کر لیں اس میں وی شیپ کا میں نیک بناؤں گی اس لئے یہ دیکھئے اب میں ادھر سے میں نے تین انچ پر لگایا ہے نشان ادھر سے میں نے چار انچ پر لگایا ہے اس کو ہم جوڑ لیں گے آپس میں اور یہ میں نے لائننگ کا کپڑا لیا ہے لائننگ کے کپڑے کو بھی میں نے بلکل اس کے ساتھ ہی رکھ کے کٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کی نیک کٹ کرنے کی وجہ سے اس کا نشان دیکھ رہی ہوں یہ دیکھئے اب ہم اس کے اوپر رکھ کر اس کا نیک کٹ کر دیں گے وی شیپ کٹ کر دیں گے پھر اس کو میں آپ کو اسٹرچ کرنا بھی بتاتی ہوں لائننگ کے ساتھ ہی ہم نے اسٹرچ کرنا ہے کوئی پٹی ہم نہیں لگا رہے ہیں اس کے اندر کوئی فیوزنگ ہم نہیں لگا رہے ہیں صرف لائننگ کے ساتھ ہی ہم نے جوڑ کر اس کو اسٹرچ کر لینا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آرم ہول کی بھی اضافی کٹنگ میں اور کر رہی ہوں یہ دیکھئے کہ آپ اس طرح سے دونوں پیس رکھے ہوئے ہیں میں نے یہ فرنٹ کے پیس ہیں لائننگ اور میکسی کا پیس جو ہے شیفون اب یہ دیکھئے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے میں نے دونوں جوڑ کر یہ میں نے نیک تیار کر لینا ہے اسٹرچ کر لینا ہے اس کو اس طرح سے تو پھر میں اس کو واپس پلٹ لوں گی تو یہ سیدھا ہو جائے گا بس اور مجھے کوئی پٹیس میں نہیں لگانی پڑے گی یہ دیکھئے اب میں یہ بنا رہی ہوں اس طرح رکھ کر آپ آرام سے سی سکتے ہیں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان چیز بتاؤں آپ کو جو آپ لوگ ایزیلی کر سکیں میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور میری ویڈیوز جو پسند آ رہی ہوں تو شیئر ضرور کریں فل سپورٹ کرنی ہے آپ نے میری چینل کو اس سے یہ ہوگا کہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ہے کہ میں کس طرح کی ویڈیو بناوں اور آپ کو کیا مطلب مجھ سے پوچھنا ہے کیا چیز سیکھنی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں میں آپ کو وہ بنانا سکھا دوں گی یہ دیکھئے جیئے میں نے وی شیپ میں پوری سٹچ کر لیا ہے اس کو اور اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اس کے اوپر ہم آپ ایرنڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں لیس لگا لوں گی اس کو اس کے اوپر میں رکھ کر یہ لیس بھی میں خرید کر لیا آئی تھی بازار سے یہ بھی تقریباً ٹوئنٹی روپیز پر میٹر تھی تو یہ بہت کام آ جاتی ہے اس لئے میں نے لگا کر اس کا بڑا سا پیس رکھ لیا ہے گھر پر کیونکہ اکثر میں کپڑے بناتی رہتی ہوں تو اس میں ضرورت پڑھی جاتی ہے ایسی چیزوں یہ دیکھئے میں وی کورنر بنا رہی ہوں موڑ کر اور اس کی سٹچ کر رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ڈبل سلائی ہوگی جو اٹھ رہی ہے لیس ایک سائٹ سے تو اس کو بھی ہم نے دبا دینا ہے اور تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نے پوری شرٹ کی سلائی دیکھنی ہے تو میرے چینل پر ہے آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں سمپل شرٹ میں نے سینہ سکھایا ہے یہ دیکھئے یہ اب میں اس طرح سے سلائی کر دوں گی یہ پچھلا والا جو پلہ تھا وہ لے کر میں نے اس کا بھی نیک راؤنڈ میں بنا لیا ہے اور راؤنڈ تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے وی میں بنائے میں نے اس کو راؤنڈ میں بنائے اس کا میں دیکھئے یہ شولڈر سی رہی ہوں شولڈر کی سلائی کر رہی ہوں گم سلائی کی ہے میں نے یہ دیکھئے یہاں سے نظر ہی نہیں آئے گا سلائی اندر چلی گئی ہے اب میں یوں ہوں جو یوں ایچ یوں ہوتا ہے اس سے میں یہ جو میں نے فلاورز کا کاٹ کر رکھ لیے تھے ایک کپڑا تھا یہ میرے پاس گولڈن کلر کا تو اس میں تھے یہ یہ میں نکال کر یہ لگا رہی ہوں اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے اس پہ اسٹک کر دیے ہیں یہ دیکھئے جس کا فائنل لک کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں اور اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی فل سپورٹ کرنی ہے آپ نے میرے چینل کو اب مجھے اجازت دیں اوکے فرینڈز اللہ حافظ